بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئیں مائک کھول دیکھیں دیکھیں سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو یہ دونانی کیفیت تھی پیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی ستہ کرتے اور پچھلے پانچ سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروت ریکھ تھی وہ صفر رہی اور بیس بلین کا کرنٹ اکاؤنڈ ایفیسٹ تھا اور ہمارے جو فورن ایکچینڈ کے ریزرز تھے وہ پچھلے ایک سال میں آدھے ہو جاتے اور ہمیں ڈیفارٹ کا خطرہ تھا تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفارٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بہران سے فوری طور پر اپتا جائے کیونکہ جو دنیادی وجہ ہماری جو اس بہران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا ٹرائسس تھا یعنی ہم چالیس ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو بیس ارب ایکسپورٹ کر رہے اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پر لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کر کے کرز لے لے کر اپنے آپ کو بہت کنزور کر دیا تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بہرانی کیفیت سے نبٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیا اور آئیمیت کے ساتھ ایک تعلق بنایا ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے عدارے تھے ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے پڑھے اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی اور ہم نے ریزرز کو اپنے استحکام دیا اپنے فورن ایکسچینج کی ریزرز کو بڑھایا ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے دو سال میں ہم نے پانچ ہزار ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کی اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی کیونکہ اگر آپ دنیا کے تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھا اور ان دو چیزوں میں ہماری جو پفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سگے ہیں نہ ہم لوگوں کو قائل کر سگے ہیں کہ وہ یہاں آکے انبیسٹمنٹ کریں تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائدار بنیاد پر پاکستان کو آگے لے جانا ہے اور ہم نے بہت مراد دیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے جو ہمارد ازر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا بیس ارب ڈالر کا اس کو کم کر کے تین ارب کیا گیا اور یہ ایک تاریخی پفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے دو سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراد دی گئیں اور امپورٹس کو خصوصی طور پر جو لیکشری آٹم سے ان پر ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا تھے اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر ایک بڑی وجہ ہمارے بہران کی یہ تھی کہ حکومت خصوصی طور پر الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیلیریشنز کو آگے نہیں رکھا تو ہم نے یہ پچھلے دو سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئی پریزیڈنڈ اور پرائم منسٹر کے ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمت کیا گیا اور سویل حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا اور میں اس کے لئے پریزیڈنڈ صاحب پرائم منسٹر صاحب ہماری جو دیفنس کی قیادت ان سب کا شکور گزار کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبدست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائے یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر آیاشی چل رہی ہے تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں سٹیٹ بینک سے کوئی بوروئن نہیں کی کوئی کرز نہیں کی ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو ایکانومی ہے اس کو استرلائز کریں اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب دومیسٹک سائیڈ اور دوسری جانب فورن جو دریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتہ آتی وہ سترہ فیصد تھی بدکسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سیچویشن ابری اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے انداز اچھی انداز میں ہماری ریبنیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہلے پہل ہمیں دو چیلنجز تھے سب سے پہلے جو پرائی منسٹر عمران خان کا ڈریکٹیو تھا کہ پاکستان کے لوگ عام لوگ ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے تو ہم نے ایک ہزار دو سو چالیس عرب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکیج دی اور اس پیکیج کے کئی کمپوننٹ کئی حصے تھے لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ بھولے ہوئے لوگ جو اسے متاثر ہو رہے ہیں جن کی ڈیلی جو جوب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں اور جو بیسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچا رہا جائے اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا بڑا پروگرام دیا گیا اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو دو سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ دھائیس سو عرب روپے لوگوں کو دیئے گئے اور پاکستان کی ہر قصبے میں ہر گاؤں میں ہر شہر میں یہ دیئے گئے اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیئے جائے ہیں اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں کوئی علاقہی کنسیڈریشن نہیں اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں اور ایک کروڑ ساٹھ لاکھ لوگوں کو پیسے ملے اور اگر چھے لوگ ایک ہاندان میں ہیں تو دس کروڑ پاکستانیوں تک یہ انداز پہنچائے گئے اور آپ پسند یا مشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گے لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتہ ہی نہیں دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کروڑا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پروبلم ہے ان کو بالکل گرا دے کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکاور کرے اور ہمارے لوگ ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکاوری سے پہتہ لینے کے لیے تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی ان کو بہت سستے لون دیئے گئے کہ وہ اپنی لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے رذکاری کی مصیبت نہیں سہنے پڑے ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ ایک سال مؤخر کر دی ہم نے سمال بزنسز چھوٹے بزنسز کے بارے میں تین تین مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے دو سو اسی عرب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے ہیں اور وہ موٹسائیکل خریدیں ٹریکٹر خریدیں گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کے ایکانومی میں جان آئے تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں موڈیز ہیں فچ ہے انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے اکتھاسی ایک سو اٹھاسی فیصد اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان اور آپ نے دیکھا کہ سٹاک مارکٹ نے سیتالیس فیصد اضافہ کیا ہے اور گلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادھارہ ہے اس نے پاکستان کی سٹاک مارکٹ کو دنیا کی بہترین سٹاک مارکٹ میں شامل کیا تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب سراہ نہیں لگا جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا ہے جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پر امپورٹ کے ٹیکسز سفر کی اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو ایکانومی ہے اس کو گلوبل ایکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں پہلا مہینہ یہ نئے سال کا مالی سال کا جولائے جو گزرا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں چھے فیصد بڑھیں ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ تیتیس فیصد بڑھی ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ چھاسٹھ فیصد بڑھی ہماری پیٹرول اور ڈیزل آٹھ فیصد اور پندرہ فیصد بڑھی ہماری فرٹیلائزر بائیس فیصد بڑھی ہماری موٹسائیکلز کی سیل اکتیس فیصد بڑھی ہماری ٹریکٹرز کی سیل سترہ فیصد بڑھی ہماری گاڑیوں کی سیل چار فیصد بڑی اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے دو اشارہ آٹھ ارب ڈالر اور ایف بی آر کی کلیکشن تین سو بلین ہوئی جو ان کی انٹرنل ایسٹی میٹ سے تیس کنہ زیادہ تو ہم دیکھ رہے ہیں اور سٹاپ مارکٹ نے کرونا وائرس کے بعد چالیس فیصد سے زیادہ اضافہ کیا ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی تحجیح کیا ہے صرف ایک پاکستان کے لوگ اور ہم نے اگر پیسے خرچ کی ہیں تو پاکستان کے لوگوں کی اوپر کی ہیں جس طرح میں نے کارڈ دھائی سو ارب روپے دیئے گئے ایک کروڑ ساٹھ لاکھ کاندانوں ایک سو بیانے وے ارب روپے دیئے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو پچاس ارب روپے دیئے گئے پانچ بنیاد دکھانے پینے کی چیزیں یوٹلیٹی سٹورز میں سستے داؤں بیچنے کے لئے پندرہ بلین دیئے گئے رمضان کے دوران انیس چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لئے بھت تک فیصد پاکستانیوں کو الیکسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہے ہیں نوے فیصد پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہے ہیں سو فیصد ٹیوبول یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہے ہیں اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمت دنیا میں گھٹی پیٹرول اور ڈیزر کی تو وہ بھی پاکستان کی عوام پوس کا فائدہ دیا اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسیڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے دیکھیں ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگے ہیں ان کے ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ پوری ہو سکتے ہیں یہ ملک ایسے نہیں بنا اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دیں یہ انیس سو پیس میکشاہ کفاب تھا تو بادشاہی مسجد کے سارے میں ایک ریزولیوشن بنا انیس سو چالیس اور جب انیس سو سیٹالیس میں محمد علی جنہ یہاں پہنچے تو وہ قائد عظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکے تھا اب ہمیں موقع ہے کہ ہمیں ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ پولیسیز برقرار رہے گی اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائدار بنانے کیلئے کوشش کی جائے گی بہت شکل تکی todas موسیقی